سب سے پہلے رات دس پچکر سیتیس منٹ پر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایسے پولس کی موجودگی میں لائیو میڈیا اور کیامرے کے سامنے عتیق احمد مافیا ڈان اور اس کے بھائی اشرف کی تین لوگوں نے ہتیا کر دی اب ایک ایک کر اس پورے معاملے کی پرتے کھل رہی ہیں تینوں نے کہا ہے کہ ہمیں بڑا مافیا بننا تھا اس لیے ہم نے یہ ہتیا کی ہے سوال اسی بات کو لے کر تھا کہ کیا کوئی سندیش یا میسیجنگ کرنے کے لیے ہتیاں کی جا رہی تھی کیونکہ وہاں نارے لگائے گئے اسی کے ساتھ کیا کسی کی ملی بھگت سے یہ ہتیاں کی گئی ہیں اور تیسرا بڑا سوال کی آنے والے وقت میں چناؤں پر ان ہتیاں کا کیا اثر ہوگا تو بڑی خبر کے ساتھ ہم بولٹن کی شروعات کر رہے ہیں آپ کو بتا دیں دونوں کو ہی دفنانے کی پرکریہ کی شروعات ہو چکی ہے پریاغ راج میں کبر خودی جا رہی ہے اتیق احمد کی اور اس کے بھائی اشرف کی بارہ گھنٹے نہیں بیٹے تھے بیٹے اصد کی کو دفنائے جانے کے بعد جس کے بعد دس بچ کر سی تیس منٹ کے آس پاس ان دونوں کی ہتیا کر دی گئی پولیس کی موجودگی میں اب سمجھئے اس سیاست کو جو اس پورے ماملے پر ہے سب سے پہلے بھارتیہ جنتا پارٹی کے پورف ادھیاکشو ستنطر دیو سنگھ جو موجودہ جل شکتی منتری ہیں اتر پردیش سرکار میں وہ لکھتے ہیں کہ پاپ اور پرنے کا اسی جنم میں حساب ہو جاتا ہے اور دوسری طرف سے بندوق تالے دیکھتے ہیں اکھلیش یادو، مایوٹی، اسدودین، اوویسی ان تینوں نے ہی کہا ہے کہ یہ مافیا راج پر اگر آپ اس طرح کی کاروائی کریں گے تو دیش سمجھدھان سے چلے گا، قانون سے چلے گا اب کاؤنڈریس پارٹی بھی اس پوری لڑائی میں ایک طرح سے آ گئی ہے اور پریانکا وارجا گانڈی نے اپکیر کر کے کہا ہے کہ دیش سمجھدھان سے چلے گا ہمارے دیش کا قانون سمجھدھان میں لکھا گیا ہے یہ قانون سروپری ہے اب رادیوں کو کڑی سے کڑی سازہ ملنی چاہیے مگر دیش کے قانون کے تحت مولا چاہیے اتی کے تینوں ہتھیاروں کے بارے میں اب جانکاری آ رہی ہے شوٹر ارون پر پہلے سے ہی ہتھیا کا آروپتہ تینوں کا پورا بائیو ڈیٹا سمجھئے ارون موریا ہمیر پور کا رہنے والا پہلے سے ہی ہتھیا کا کیس درج ہے لبلیش تیواری باندہ کا رہنے والا اس پر بھی کئی کیس درج ہے اور سنی جو کاسگنج کا ہے اس پر بھی کئی ماملے ہیں تینوں آروپیوں کا گھر سے لینہ دینا نہیں ہے اور یہاں تک کی لبلیش تیواری کے پتا اور پریوار کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈرگز لیتا تھا اس کے بارے میں ہمیں اس سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے یہ اس وقت کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں جب رات میں ان سب کو وہیں پر سرینڈر کیا انہوں نے گولی داگی میڈیا کی موجودگی تھی آخری سوال جو عطیق احمد سے ہوا وہ یہ کہ آپ اپنے بیٹے کے جنازے میں کیوں نہیں گئے ٹھیک اسی وقت کا ویڈیو آپ دیکھ رہے تھے